السلام علیکم دوستو کیسے ہو خریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے بلکل اور بڑی بریکنگ نیوز ہے یہ دو کہانیہ سلام کرو سلام کرو السلام علیکم hasdoğu گوش یہ ٹھیک ٹھیک ہے Controller آلی دیز where you will live نانو گھر آہ نانو گھر this is my نانا بھول he's love me all day آہ okay I love my ڈائٹر آہ چھے آہ okay آہ okay you go I will come back to you ہاں جی اسلام علیکم سار آہ سار جی کھوڈا بہار نکلا چوہ تھے اوہ مریا ہویا بات یہ ہے سار جی نون لیگ کو کوئی نہیں سمجھا سکتا politics نون لیگ کو کوئی نہیں سمجھا سکتا ایک دن میں یہ سارا آرڈر ہوئے ایک دن میں دو لارجر بنچ بنے ہیں امران خان کے لیے ایک دن میں دو بنے ہیں بنچ اور گورنر کے آرڈر کو سسپینٹ کر دیا گیا ہے اس کی کوئی یعنی کہ آئینی حصیت ہی نہیں ہے اور جو انہوں نے گورنر کو نامان کے ساری وائلیشن کی ہے اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہوئی کوئی نون لیگ کے وکیل تکڑے طریقے سے نہیں گیا ہے کہ ان کو پابند کیا جائے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اگر یہ ضد کرتے نون لیگ والے کہ ٹھیک ہے جی یہ گورنر کو بہال اگر وزیر اعلیٰ کو بہال کرنا ہے تو ان کو دو دن میں تین دن میں کہے جی کہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی عدالت نے ان کو ٹائم دیا پوچھو جی پوچھو وہ وزیر اعلیٰ سے پوچھتے رہے پوچھتے رہے بلاخر وزیر اعلیٰ نے انڈر ٹیکنگ دی یہ ان کی بھی کمزوری ہے انڈر ٹیکنگ دی بیان الفی دیا کہ میں اسمبلی نہیں توڑوں گا تو خیر وہ بھی ٹھوس ہو گئے پرویز الہی تو اسمبلی توڑنے ہی نہیں چاہتا تھا یا تو پھر عمران خان تو ہارا ہے ایک قسم کے عمران خان تو ہارا ہے اس نے عمران خان کی بات تو نہیں مانی لیکن ایسے وائیہ بی تھنڈا جو ہے اس نے اپنا کان پکڑ کے اپنے آپ کو چودری پرویز الہی نے بچا لیا ہے اور اب جو ہے وہ گورنر کا آرڈر سسپینڈ ہو گیا ہے ابھی تھوڑی سی گجیش باقی ہے سیٹا سائیڈ نہیں ہوا یعنی کہ بالکل ختم نہیں ہوا صرف وہ سسپینڈ ہوا ہے اور وزیراعلا پرویز الہی بحال ہو گئے ہیں اور جو کابینہ تھی وہ بحال ہو گئی ہے انہوں نے دو دو دن اس میں لگائے ہیں لیکن کوئی میں میں اس میں کہوں گا کہ انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی یقین کرو انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی نون لیگ والوں کا کوئی کام نہیں ہے اب دیکھنا اگر یہ پی ٹی آئی کے خلاف جاتی انہوں نے صبح سپریم کورٹ پہنچ جانا تھا یہ نہیں جائیں گے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ لکھ کے دے رہا ہوں یہ نہیں جائیں گے گورنر کی کوئی حسیت نہیں ہے تو پھر دیکھ گورنر اسطیفہ اگر اس کے بیان کی اتنی حسیت ہی نہیں ہے تو پھر گورنر اسطیفہ دے نا کہ اس نے غلط کیا تھا اگر صحیح کیا تھا تو پھر نون لیگ والے آ جاتے میدان میں آتے اور کہتے ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس لے اعتماد کا ووٹ لے تو اس گورنر کے آرڈر کے مطابق پرویز لائی کو پابند کیا جائے دو دن میں تین دن میں یہ لے یہ ووٹ آف کانفیڈنس لے بلکہ انہوں نے کیا کیا ایک ہی دن میں آج انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی واپس لے لیا سبحان اللہ پھر ان کے پاس کوئی اکثریت نہیں ہوگی ایسے پانی جمدھانی لوگوں کو ایسے بے وقوع بنا رہے ہیں لوگ بچا رہے ہیں ہمیں آدھی راب کو فون کر رہے ہیں وکیل صاحب دسو کی ہویا ہے کی ہویا ہے کی ہویا ہے ٹھوس ہویا ہے کچھ بھی نہیں ہویا اب لکھوا لیں یہ یہ وہ نہیں جائیں گے سپریم کورٹ یہ نہیں جائیں گے نون لیگ والے پی ٹی اے والے نہیں جائیں گے یہ ایسے پانی میں مدھانی میں نے آپ کو پتا ہے نا کھچڑی پا کر رہی ہے جس میں وین وین پوزیشن پرویز لائی کی ہوئی ہے اور نون لیگ کب وہی گورنر کا آرڈر پیچھے چلا گیا ہے اور اب چاہیے گورنر کو پھر گورنر استیفہ دے وہ کس لیے بیٹھ ہے اس کے کوئی نمینتے تھے ہی نہیں کوئی کوئی قابل ذکر وکیل نہیں تھا میں آپ کو یہ بتا دوں آپ بتا دے کوئی بتا دے کہ ان کا جناب ادھر آکے اشتر عصاف نے بحث کی ہو ادھر آکے منصور علی خان نے بحث کی ہو ادھر کون تھا میں بھی ان کو صحیح طریقے سے نہیں جانتا جبکہ ادھر سے سینیٹر علی زفر اور یہ ساری ٹیم ان کی موجود تھی احمد عویس صاحب یہ سارے ان کے موجود تھے پنجاب کے بھی سارے ان کی طرف سے بس سرکاری وکیل ایک دو آئے جن کا نام ہم نہیں جانتے وہ موہ میں گھنگنیاں ڈال کے بیٹھے رہے اور یہ فیصلہ ہو گیا بتائیں نا یہ کرتے نا بڑا وکیل کوئی کرتے کوئی یہ بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں عدالتوں میں کیوں شگاست ہوتی ہے ایک تو یہ امرانڈو جج میں ساری معافی جاتا ہوں ایک تو یہ امرانڈو ججوں کے حوالے سے بھی ٹھپا لگتا ہے لیکن نونلی کا بھی دیکھے نا اس نے کبھی کسی وکیل کو چار آنے نہیں دیئے کہ آو جی پیش ہو ہماری طرف سے بیس کرو جو ان کے تین ٹاپ کے وکیل تھے آپ کو پتہ ہے خاجہ حارس ان کا والد بھی نونلی کا وکیل تھا وہ نونلی کے نراز ہو کے امران خان کا وکیل بن گئے ہے نمبر دو آسن بھون نونلی کا وکیل تھا آزم نظیر تارڈ اسی نے اس کو سینیڈر بنوایا ہے وہ نراز ہو کے وہ امران خان کا وکیل بن گئے سلمان اکرم راجہ نونلی کا وکیل تھا وہ نراز ہو کے وہ پی ٹی آئی کا وکیل بن گئے تو اس میں نونلی کے کوئی قصور نہیں ہے تین مثالے میں نے آپ کے سامنے دے دی ہیں آج میں عدالت میں تھا کوئی قابل ذکر وکیل نونلی کی طرف سے نہیں تھا پرائیویٹ جو گورنر نے کیا ہو وہی جو سرکاری وکیل نہیں ہوتے ڈپٹی اٹارنی اینڈ کمپنی وہ تھے وہ کو بولے ہی نہیں بلکل ادھر بڑھ چاڑ کے آپ خبروں بھی دیکھ لیں دیکھ لیں آپ ان کے ابزرویشن ججوں کی دیکھ لیں کسی نے بھی بڑھ چاڑ کے بیان کیا ہو ایسے فارمیلیٹی میں ہوتا ہے نا ہاں جی پھر توڑی مرضی ہے جس طرح قانون دے مطابق کر لو جی توڑی مرضی ہے وہ ججوں نے کھڑا کر دی ہے اس کا بیان باہر آگئے گورنر سے پوچھیں یا نون لیگ سے پوچھیں کون سا انہوں نے بڑا وکیل کی ہے اس کیس میں کون سا بڑا وکیل کی ہے اور ساری پنجاب کی ٹیم احمد عویس سمیت اور علی زفر سمیت سارے کے سارے جو وی آئی پی وکیل تھے وہ وزیر علیہ پرویز الہی کے تھے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں نہیں پڑتا کریں نا یہ وکیل سپریم کورٹ کے سابق صدور کدھر پھر رہے ہیں کریں انہوں نے دوستو بیلکل کچھ نہیں کیا گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے سرکاری وکیل پیش ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آج ان کو مو کی کھانی پڑی ہے اور مو کی جب کھانی پڑتی ہے نا تو پھر گورنر کو اسطیفہ بنتا ہے گورنر کا اگر وزیر علیہ کا نہیں بننا تو پھر گورنر نے اس کا مطلب غلط کی ہے کوئی گورنر نے وکیل نہیں کیا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بار بار اس لیے مجھے افسوس ہو رہا ہے عدم اعتماد کی تحریک کیوں واپس لی بتائیں کیوں واپس لی کوئی تک بنتا تھا آپ دو گھنٹے انتظار نہیں کر سکتے تھے ہمیں کتنے فون آئے کہ انہوں نے واپس لے لی ہم نے کہا ہاں جی وہ تو لے لی ہے کیونکہ وہ جو آرڈر گورنر کا آگیا ہے انہیں پتا تھا کہ گورنر کا آرڈر چیلنج ہوئے ہوئے ہیں دوپیر کو انہوں نے واپس لی ہے اعتماد کی اب وہ بھی واپس اب پرویج ال� √ کی مرضی ہے صبح وہ اسمبلی توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے یہ الحی infinity بات ہے کہ عمران خان بھی بیمان ہے وہ اسمبلی نہیں توڑنا چاہتا عمران خان بھی نہیں توڑنا چاہتا پرویج الٰہی بھی نہیں توڑنا چاہتا نون لیک والے بھی نہیں توڑنا چاہتا عوام بیچاروں کو سولی پہ لٹکا کے رکھا ہوئے میری باتیں کسی کو بری لگتی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں بے شک عدالتوں سے جو فیصل ہے آپ جائیں تو صحیح آخر مریم نواز عدالت سے ہی بری ہوئی ہے نا آپ دروازہ تو کھٹ کھٹائیں صبح جائیں گورنر کے آرڈر کے حق میں جائیں میں کہہ رہا ہوں جائیں یہ صبح کریں وہاں بے وکیل پرائیٹ وکیل کریں یہ ایک روپیہ نہیں دیتے میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ تین نون لیگ کے پکے وکیل جو ہے وہ عمران خان کے بن گئے ہیں کوئی وجہ ہے تو بنے ہیں نا کوئی وجہ ہے تو بنے ہیں اور انہوں نے انہوں نے تو پہلے آزم نظیر تارڈ کے جو اسطیفے والا ڈراما کیا تھا آپ کو یاد ہے تین جج پھر وہ اسی دوسرے گروپ کے سبریم کورٹ میں پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے ووٹ دیا ہے آزم نظیر تارڈ نے اس وجہ سے ہم سبریم کورٹ کا لیکشن ہا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جتنا ہم اپنے اوپر سے پردہ اٹھائیں گے اتنا ہی ہم خود ہی ننگے ہوں گے تو بات یہ ہے کہ آپ ہی اپنی اداوں پہ ذرا ہور کریں ہم نے گر عرض کی تو شکایت ہوگی ہمارے پاس صرف شکایات ہی ہیں آپ کی صبح سبریم کورٹ میں جائیں میرا یہ مشورہ ہے صبح یہ سبریم کورٹ میں جائیں میرا یہ مشورہ ہے چاہے جیسا مرضی فیصلہ ہو ٹھیک اس کے بعد کیا کریں آج ہی گورنر دوبارہ یہ میرا یہ مشورہ ہے آج ہی گورنر دوبارہ وزیرعالہ پنجاب کو تین دن کا نوٹس دے کہ تین دن کے نوٹس کے اندر اندر آپ اعتماد کا ووٹ لے یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ گورنر آج کر سکتا ہے دوبارہ نوٹس جاری کر سکتا ہے پہلے یہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمیں ٹائم نہیں صحیح دیا گیا چوبیس گھنٹے دیا گیا یہ اٹھالیس صحیح نہیں تھا آئیے تین یا چار دن کا ٹائم دے گورنر آج ہی نوٹس جاری کریں ان کے در جارہانہ گیم کھیلنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے صلاحیت ہی نہیں ہے قسم خدا کی اب اس کیس میں کیونسی ڈیٹ پڑی ہے وزیرعالہ بھال ہو گئے کابینہ بھال ہو گئے اور گیارہ ڈیٹ پڑی ہے جبکہ سارا کام آج ہی دو تین دفعہ آج ہی پیٹیشن دائر ہوئے ہیں آج ہی ایک دفعہ پانچے جو کچھ بینچ بنے پھر وہ ٹوٹے ہیں پھر دوبارہ پانچ کا بنے ہیں پھر یہ مغرب کی نماز کے بعد یہ فیصلہ آئے ہیں آپ اس سے انتازہ لگا لیں سار جی ساری خرابی ہو در نہیں ہے کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی ہم افسوس ہے یہ میں دو مشہوریں دے رہوں آج ہی گورنر دوبارہ وزیرعالہ کو کہیں اس در کسی ایک بندے نے ایک پوائنٹ ہی اٹھا ہے جو بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے چار مہینے سے پرویز علائی نے اجلاس بلایا ہوئے آپ کو پتہ ہے اجلاس نمبر اکتالیس چار مہینے سے چار مہینے سے ایک دن بھی وقفہ نہیں کیا اور کروڑوں روپیہ روز لگ رہا ہے اس کی اوپر آج کسی وکیل نے بحث نہیں کی کہ سر جی یہ آج ان کی بدنیت ہی دیکھیں پرویز علائی کی یہ اس لیے اجلاس نہیں ختم کرتا تاکہ ادم اعتماد نہ آ جائے یا اعتماد کا ووٹ نہ آ جائے اس لیے یہ اس کی سب سے بڑا یہ آج پوائنٹ تھا کوئی بندہ نہیں بولا پھر میں نے تُس ہی کہندے ہو کہ وکیل صاحب تُس ہی تُس ہی چلا جاؤ میں کس حضیت میں چلا جاؤں بھئی گورنر مجھے وکیل کرتا تو میں تو بولتا میں تو اسی طرح بولتا ہوں جیسے آپ کے سامنے بول رہا ہوں میں کسی سے کوئی ڈر وار نہیں ہے میں تو اسی طریقے سے بولتا ہوں دھڑلے سے بولتا ہوں عدالتوں سے کال بھی میں نے زمانت کروائی ہے سپریم کورٹ سے کال بھی میں نے لاہور ہائی کورٹ میں سے ایک کیس جیتا ہے پرسوں بھی میں نے جیتا ہے میں تو اسی دھڑلے سے بولتا ہوں مجھے افسوس ہے کہ جناب نون لیگ نے پھر جو ہے وہ کمزوری دکھائی ہے اور ایندہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ گورنر آج بھی نوٹس دوبارہ جاری کر سکتا ہے ایک بات کرے اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب یہ سپریم کورٹ میں جائیں چاہے جو مرضی فیصلہ ہو ٹھیک ہے تینکیو ویری مچ خدا حافظ کسی کو برہ لگا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں اچھا لگا ہے تو ویڈیو آگے بھیجے